میں بیان دیا تھا کہ سریعت کا قانون ہر جنپد میں نیائیالے کے روپ میں ایک بنایا جائے سب سے زیادہ بلدکار کے معاملے یون شوشن کے معاملے گھروں میں ہوتے ہیں رشتہ دار کرتے ہیں یہ بات اور گھر کے لوگ کرتے ہیں یہ بات سرکاری ریپورٹ سے لے کر تمام طرح کے شود میں درج ہے مگر سانسد جی بتا رہے ہیں کہ تمام دیشوں کے لوگ پلائن کر کے ہمارے دیش میں آ جاتے ہیں جس کے کاران آراجکتہ اتیچار اور بلدکار بڑھ رہا ہے ایک وشیش جاتی کی طرف وشارہ کر رہے ہیں آبادی کو لے کر ہمارے سانسد بیدھائیت بہتر جانتے ہیں سمجھنٹا کی سمسیاں کی قریب جائیں بہتر ہے اس وقت ریلوے کی پرکشہ دینے والے 47 لاکھ چھاتروں میں ہہاکار مچا ہوا ہے اس 9 اگست سے 26000 سے ادھیک پدوں کے لئے اسسٹینٹ لوکو پائلٹ اور ٹیکنیشن کے 265002 پدوں کی پرکشہ ہونے جاری ہے اور پورے اگست کے مہینے میں پرکشہ چلے گی چار دن پہلے ایڈمیٹ کارٹ جب ڈاؤنلوڈ ہوا جب ابھی چھاتر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تب ان کے ہوش اڑ رہے ہیں کہ پرکشہ کا کینڈرے 1500 کلومیٹر ہے سوچیے سارن سے سیوان سے کوئی بینگلور کیسے جائے گا چھپرا سے کوئی ہیدر آباد کیسے جائے گا بیہار کے کٹیہار کے چھاتروں کو محالی جانا پڑے گا آرہ کے چھاتروں کو بھوگنے شور اور ہیدر آباد اور بکسر کے چھاتروں کو چن نئی آپ کو لگے گا کہ یہ سمانے بات ہے تھوڑا انتظار کیجئے ریل منتری کو چھاتر لگتار ٹویٹ کر رہے ہیں جس میں بتا رہے ہیں کہ میں راجستان کا چھاتروں امرت سر سینٹر پڑ گیا ہے کیا پچاس کلومیٹر دور کے دائرے میں پرکشہ نہیں ہو سکتی تھی بیہار کے کٹیہار سے ایک پرکشارتی نے ریل منتری کو ٹویٹ کیا ہے کہ اس کا سینٹر محالی پڑا ہے وہاں سے چنڈی گھڑ کے لئے ہفتے میں ایک دن ٹرین جاتی ہے اگر پرکشہ سے چار دن پہلے چلے گی تو چار دن پہلے نکلنا ہوگا یا پھر ٹرین بدل کر محالی پہنچنا پڑے گا جس کا خرچہ بڑھ جائے گا کٹیہار سے محالی کا ایک طرف کا قرائے چھے سو بیس روپے کا ہے واپسی کا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے وہاں رہنے کا علاق خرچہ ہوگا ریلوے کی ٹائمنگ کا بھروسہ نہیں اس لئے دو تین دن پہلے نکلنا ہوگا یہ سب خرچے اور سمیہ کا حساب ریلوے ریکروٹمنٹ بورٹ نے کیوں نہیں کیا کیا اس لئے کیا گیا تاکہ بڑی سنکھیاں میں چھاتر پہنچی نہ سکے اور ان کی پرکشہ چھوٹ جائے آرہ سے ایک چھاتر انہیں بتایا کہ اس کا سینٹر بھوونیشور ہے اسے پہلے ہاورا جانا ہوگا اور وہاں سے بھوونیشور کرائے کا پیسہ بچانے کیلئے واپسی کا ٹکٹ بھی لینا ہے ٹھہرنے کا خرچہ دو تین ہزار ہو جائے گا انچو نے ریل منتری کو ٹیک کیا کہ سر میں بیہار کا چھاتر ہوں میرا ALP اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کا سینٹر ہیدر آباد پڑا ہے آنے جانے کا خرچہ پندرہ سو ہے یہ سب ہی چھاتر جنرل کے کرائے کی بات کر رہے ہیں سدھارن گھروں کے لڑکے لڑکیاں ہیں پندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر کی دوری پر امتحان کے کیندر دینے کا کیا مطلب ہے ریلوے پرکشارتیوں میں ہاکار مچا ہوا ہے ریل منتری دھیان نہیں دے سکتے تو پردھان منتری کو ترنت اس بات کا نوٹیس لینا چاہیے ابھے چودری نے لکھا ہے کہ پٹنا کے چھاتر کا سینٹر جبلپور پڑا ہے دو ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے بات خرچ کی بھی نہیں ہے کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا یہ بات بھی ہے جنرل بھوگی میں لدہ فدا کر جائیں گے تو امتحان دینے کی کیا حالت ہوگی یہ کیسے دیں گے سنجید کمار نے لکھایا کہ سر میرا سینٹر مدھے پردیش کے ساگور میں پڑا ہے بیہار سے صرف ایک ٹرین جاتی ہے 13423 وہ بھی ہفتے میں ایک بار کم سے کم میری پرکشا کی تاریخ تو اس کے حساب سے ہو منیراتنم تیواری نے ٹویٹ کیا ہے کہ ویدیارتیوں کے ساتھ دھوکہ مت کیجئے پیسے کے ابحاؤ میں میں ایکزام سینٹر تک نہیں پہنچ پاؤں گا کیونکہ بیہار کے بھاگلپور میں رہنے والے ویدیارتیوں کا سینٹر محالی دے دیا گیا ہے چار سو روپے رکھ لیجے جو امتحان کے سمیے لیا گیا تھا اور جو وعدہ کیا گیا ہے کہ لٹا دیا جائے گا چھاتر اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں تیواری جی نے لکھایا کہ غریب کا خون چوز کر آپ یہ پیسہ رکھ لیجے سنی سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے کہ سر آپ بہت بڑیا کام کر رہے ہیں پر یہ کیا سر پرکشہ دے نہیں سکتے دوسرے راجی میں تین ہزار خرچ نہیں کر سکتے سر میری محنت اور سارے سپنوں پر پانی پھر جائے گا دوسرے راجے سر نہیں سمبھو پائے گا سنتوش سنگھ کا ٹویٹ ہے کہ مانانیہ ریل منتری جی بیروزگاروں کے ساتھ یہ کیسا انیائے ہیں پہلے فارم کے پانچ سو اور اب پرکشہ دینے کے چار ہزار کا خلط منتری جی پیسہ نہ لوٹانا پڑے اس لئے پرکشہ کے لیے کیندر پندر سو کلومیٹر دور واہ منتری جی واہ ریل منتری اور ریل منترالے کو ان چھاتروں کی بات پر دھیان دینا چاہیے یہ صرف بیہار کے چھاتر نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے مجھے زیادہ بتا دیا لیکن مدھے پردیش، اتر پردیش، سون بدر انہوں کے چھاتر بھی پریشان ہیں راجستان کے چھاتر بھی پریشان ہیں اور یہ واقعی سادھارن پریواروں کے بچے ہیں کسی کے ماں باپ ٹھیلا چلاتے ہیں تو کسی کے ماں باپ کلکتہ میں گلگپا بیشتے ہیں کسی کے ماں باپ، ماں پتا جی نہیں ہیں ابھی ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ دلی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار تین ہزار روپے آپ کے پاس ہوں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ دلی والے کو زیادہ امیر ہو گئے ہیں میں چھپرا میں رہتا ہوں میرے پتا جی نہیں ہیں میرے لیے تین ہزار بہت ہیں ایسے پریواروں کے بچوں کو دو سے تین ہزار کا خرچہ لاد کر اپنے زلے سے چننہی جانا پڑے محالی جانا پڑے ہیدراباد جانا پڑے یہ زادتی ہے پھر آن لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا آن لائن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں ہیں گھر سے نہ نکلے جوتا خرید لیں آٹا خرید لیں یہ آن لائن ہوتا ہے یا آن لائن کے لیے آپ کمپیٹر کا امتحان دینے کے لیے پندرہ سو کلومیٹر جائیں گے یہ کس ویکی پیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ آن لائن کا مطلب دو ہزار کلومیٹر جانا ہے یو پی کا سون بھدر بہت غریب علاقہ ہے یہاں کے چھاتر کا سینٹر محالی پڑے گا تو وہ پندرہ سو سے دو ہزار روپے کا خرچ نہیں اٹھا سکے گا اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ ادھر ادھر سینٹر دینے کا کیا مطلب ہے آن لائن کا کیا مطلب ہے کچھ لڑکے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یا تو بیہار کے مکہ منتری یو پی کے مکہ منتری اور راجستان کے مکہ منتری ان سبھی چھاتروں کو دو دو ہزار روپے دیں اپنی طرف سے یا پھر وہ ریل منتری سے بات کریں کہ غریب چھاتروں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک چھاتر آرہ سے ہیدھر آباد جارہ اسے تین ازار کا خرچہ رہا ہے چھاتر بہت زیادہ میسیج کر رہے ہیں نو اگست سے پرکشہ شروع ہونی ہے اگر راجیوں کے مکہ منتری ریل منتری سے بات کر ان چھاتروں کا کرایا مفت کروا دیں فری کروا دیں تو میں بادہ کرتا ہوں کہ میں اس کا بلکل شرے نہیں لوں گا بلکہ میں اس کا شرے انہی لوگوں کو دے دوں گا کہ اسے واقعی غریب چھاتروں کو مصیبت ہے ایک غریب چھاتر کی پرکشہ نہیں چھوٹنی چاہیے آپ یقین کیجئے انہیں دکت نہ ہوتی تو یہ نہیں لکھتے یہ رو نہیں رہے ہوتے بہت سے چھاتروں کا چھوٹ جائے گا چار چار سال یہ محنت سے ابتظار کر رہے تھے تیاری کر رہے تھے کہ یہ پرکشہ ہوگی اور دیں گے اور نوکری پانے کے لیے دعویداری کریں گے 20 جولائی سے ٹرکوں کی حرطال چل رہی ہے جس کے سماپت ہونے کی اب خبر آ رہی ہیں اس کے کارن مال نہیں اٹھ پا رہا تھا بہت دنوں سے سوسائٹی آف انڈین آٹوموبیل نے کہا کہ حرطال کے کارن گاڑیوں اور کلپورزوں کی سپلائی بند ہو گئی تھی دی آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس نے حرطال بلائی تھی اس مانگ پر کہ ڈیجیٹر ڈیزل پر ٹیکس کم کیا جائے ہرطال کے کارن چیزوں کے دام بڑھ سکتے ہیں ہفتے بر میں بڑھے بھی کئی چھوٹے موٹے ویپاریوں کو مشکلیں آئیں انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑ گیا آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ 93 لاکھ ٹرک انشچت کالین ہرطال پر گئے ہیں ٹرک آپریٹر ٹول ویسیلی سے بھی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹول ٹیکس کم کیا جائے اس ہرطال کا اعلان 17 مئی کو ہی کر دیا گیا تھا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے 30,000 کروڑ کا گھاٹا ہوا ہے سرکار سے کئی بار باتچیت ہوئی نتیجہ نہیں نکلا امید ہے اس بار کی باتچیت میں انہیں سفلتہ ملے گی ٹرک ہرطال سے جڑے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ 7 دنوں تک ٹیلیویجن چینلوں پر کوئی خبر ان کی نہیں آ رہی ہے ویسے اخبار میں خبر ہوئی ہے تو پریشان ہو گئے تو میسیج وائرل کرنے لگے فون کرنے لگے کہ ایک سفتہ سے ہرطال چل رہی ہے مگر کوئی ٹی وی میڈیا نہیں دکھا رہا کس نے دکھایا کس نے نہیں دکھایا اس پر دعوے کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا مگر ایسے میسیج وائرل کرنے والوں سے ایک سوال خود اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے وہ نیوز چینلوں پر کیا دیکھتے ہیں ہندو مسلم ڈیبیٹ میں مزا لوٹتے ہیں یا دوہزار اٹھارہ کے جولائی میں دوہزار انیس کی مئی میں کون جیتے گا اس پر ٹائم میں اُلجھے رہتے ہیں اگر وہ ایسے کارکرموں کو دیکھ رہے ہیں بڑھاوا دے رہے ہیں تو پھر کیسے امید کرتے ہیں کہ جب وہ ہرطال پر جائیں گے تو چینل پر پترکاریتہ ہونے لگے گی چینل کیا دکھاتے ہیں اس پر آپ کا بس نہیں ہے مگر اس پر تو آپ کا بس ہے کہ وہ گھر پہنچ کر آپ رات میں یا دو پہر میں چینلوں پر کیا دیکھ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ کیا پترکاریتہ یہ سوال خود سے پوچھئے اگر چینل والے پترکاریتہ کر رہے ہوتے جو کہ وہ کری رہے انہیں یہی سمجھ میں آتا ہے تو جنتہ مرگا بن کر اپنی مانگ اٹھانے کے لئے مجبور نہیں ہوتی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ فوڈ کارپریشن آف انڈیا ان کی پرکشہ لے کر انتیم ریزلٹ نہیں نکال رہا جس کے کارن جوائننگ میں دیری ہو رہی ہے دسمبر میں پرکشہ ہوئی تھی مارچ میں ریزلٹ آ گیا یہ لوگ راجستان کے ہیں اور گجرات ریجن کے لئے چنے گئے اسی 11 فروری کو امتحان ہوا 15 اور 16 اپریل کو اپریل سے جولائی بیٹھ گیا مگر فائنل ریزلٹ نہیں آیا ہے ان نوجوانوں سے بھی پوچھئے کہ وہ چینلوں پر پترکاریتہ دیکھتے ہیں یا ہندو مسلم ڈیبیٹ دیکھتے ہیں میرے پاس اتنی سمسیاں اب آنے لگی ہیں کہ دن بھر منع کرنے میں نکل جاتا ہے کیونکہ یہ صحیح ہے کہ میں سبھی سٹوری نہیں کر سکتا میڈیا کا کام ہے جنتہ کی بات سرکار تک پہنچانا لیکن آپ کوئی بھی چینل کھول کر دیکھئے وہاں کیا چل رہا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ پہلے پوچھئے کب تک جنتہ ٹی وی میں آنے کے لیے اور اخبار میں چھپنے کے لیے بال مڑائے گی جیسا کہ شکشہ مطروں نے کیا یو پی میں اور مرگا بنے گی جیسے یہ نوجوان کر رہے ہیں مرگا بنیے یا پھر بریک لے لیجئے آپ تیکھیجئے ہمارے سہیوگی اجائے سنگھ کی یہ ریپورٹ بہت گمبیر ہے اور سرکار کو تورن دھیان دینا چاہیے سون بھدر کے سینکڑوں گاؤں میں پردوشن نے لوگوں کی زندگی برباد کر دی ہے پانی میں فلورائیڈ اور مرکری کی مادرہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ شریر سے کمجور ہوتے جا رہے ہیں اور جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں کئی طرح کی بکریتیاں پیدا ہو رہی ہیں اجائے سنگھ نے ایسے ہی ایک گاؤں کا جائزہ لیا پہلے وہ نومبر دوہزار چودہ میں گئے تھے دوبارہ جن دوہزار اٹھارہ میں گئے ہم اس سٹوری کو دکھانے کے لئے سانسط کے سطر کا انتظار کرتے رہے تاکہ سطر کے دوران سانسط اس مدعے کو لے کر صدن اور سرکار کا دھیان دلائیں اور واقعی وہاں کے ستھانیے لوگوں کے لئے کچھ مدد ہو سکے آپ اس ریپورٹ کو دیکھئے سمجھ آئے گا کہ جو غریب ہے اس کے ساتھ پریابرن اور پردوشن کیا کر رہا ہے سونبدر کے اس نئی بستی گاؤں کے اس نہشب دواتاورن میں ایک نہشب چتکار بھی ہے جسے سرکاریں نہیں سن رہی ہیں اور وہ چتکار جو ہے وہ یہاں کے فلورائیڈ اور فلورسس ہونے سے ہے ہمیں اسے کئی جگہوں پر ہم نے جا کر کے دیکھا کہ آخر لوگوں کا کیا حال ہے ہمیں گھر اور چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کی کس طریقے کی پیڑا ہے یہ سمجھنے کے لئے اور جاننے کے لئے اور آپ کو بتانے کے لئے ہم چل رہے ہیں دیکھنے کے لئے کہ آخر ان کی کیا پیڑا ہے کس طریقے سے ہیں یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں بہت دنوں سے اسی طرح چارپائی پر اکڑے ہوئے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بندہچل سنگھ کی یہ دنشبری ڈانٹ ہمارے لئے نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کی شرمناک چپی پرشاسن کی لال فیتہ ساہی اور جن پرتنیدھیوں کی بے رکھی سے پیدا ہوئی اپیقشہ ہے بندہچل سنگھ بیس سال پہلے اس علاقے کے پہلوان تھے لیکن اس بیماری کی وجہ سے چارپائی پکڑ لی دو آدمی کے سہارے وہ چل پھر پاتے ہیں اور کسی طرح اپنا دینک کرم کرتے ہیں اس حال میں بھی جیون کی آس تھی کہ کوئی مدد ملے گی ان کی حالات سدھرے گی ان کی اس آس سے ہمیں بھی امید تھی کہ خبر چلنے سے اس علاقے کے لوگوں کا درد سرکار تک پہنچے گا اور ان لوگوں کی حالات بدلے گی اسی بھروسے سے چار سال بعد ان کی بستی میں ان کا حال جاننے پھر پہنچے تو حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوا بندہچل سنگھ گھر کے اندر ایک کمرے میں قید ملے اور نا امیدی کے کبھی نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں ہار ماس کے پتلے ہی بچے نظر آئے اب بستر سے اٹھ نہیں سکتے دینک کرم بھی بستر پر اسی طرح لیٹے لیٹے کرنے کو مضبور ہے پر حمد اور بھروسے کی آس اس لاچاری اور اندھیرے کو کم نہیں کر پائی بندہچل سنگھ خود کو نہیں بلکہ سرکار اور سسٹم کو وکلانگ مانتے ہیں یا کسی کارن بس ہم کھٹیا پر ہیں تو ہم بکلانگ نہیں ہیں بکلانگ تو وہ ہے جو چل رہا ہے اور کسی کارن بس اگر ہم لیٹے ہیں تو دھرم کی جائے ہو اوہ دھرم تاناس ہو پندرہ سال بیس سال سے تھرائیڈ کے وجہ سے اکیسو کوئی پکڑ کیا اس کو چیکن ہوا نہ پانی میرے پاس ہے آجور ہے آنا کوئی بیوستہ ہمارے لیے نہیں ہے دوہزار چودہ میں وندہچل سنگھ بھلے ہی ہمیں ڈانٹ کر بھگا رہے تھے کیونکہ وہ ہر طرف سے نیراش ہو چکے تھے لیکن ان کے بھائی بجرنگی سنگھ میں سرکار سے امیدیں باقی تھے تب ہی تو وہ لاتھی اور دو آدمی کا سہارا لے کر ہم سے ملنے گاؤں کی سپیل تک پہنچے تھے اور پچھلی سرکار کی اپیش چھا سے دکھی بجرنگی سنگھ موڈی سرکار سے بہت امید لگا کر فریاد بھی کر رہے تھی لیکن 2018 تک آتے آتے بجرنگی سنگھ کی امیدیں بھی پوری طرح وکلانگ ہو چکی ہے اب خود بجرنگی سنگھ ایک چار پائی پر قید ہو کر رہ گئے ہیں اٹھنے کی کون کہے کروٹ بدلنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہے باد باد پر اپنی دشا پر رو پڑتے ہیں دکھ گیت بن کر نکلتے ہیں اور آس ابھی بھی موڈی سرکار سے لگی ہوئی ہے لیکن اس آس میں ان کی اب تک سدھ نہ لینے کا درد بھی ہے موڈی سرکار سرکار نہیں ہے اب ہم لوگ کی موڈی سرکار آگئے ہیں دیو مرسا ماری آمی ہم چیت تا کم کی سپنی دو کجیرانی آو گردانی آو گردانی آئے موڈی موڈی صاحب بہت عمد کی موڈی صاحب آگئے ہم لوگ اب سارا دنیا سکھ کرے گا لیکن اب تک موڈی صاحب جان نہیں دی موڈی صاحب کو میں یہی کہ ملاقات کر ہماری پوری دی اس علاقے میں اس طرح کا درد ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں اور ہر گھر میں آنسو ہی فلورائٹ کی کہانی بیاء کرتی نظر آتی ہے اسی علاقے کے یہ ویجی سنگھ ہیں فلورائٹ کے خلاف سب سے پہلی لڑائی ویجی سنگھ نے شروع کی تھی سرکاری حکمرانوں سے لے کر اسپتالوں اور اور پتنی ہی ہے دینک کرم کرنے کے لیے گھر کے باہر کھولے میں دیشی کموڑ بنوا رکھا ہے جس پر بیٹھنا اور اس کی ساف سفائی کی کلپنا دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے ہر طرف تے نراش ویجی سنگھ آج اپنے لیے موت مانگ رہے ہیں پھول ریٹ کے پانی سے مطلب اتنا تیج بھائیانک شریر میں درد ہے کہ بلاک ہے سر پوڑا اب نص بلاک کے بات اگر پیڑا ہو تو کیا اس کی راک سے نا سو نہیں یہ بیوستہ ہے کوئی دوا کی صوبدہ ہے نہ کچھ کی صوبدہ ہے تو آخر کیا ہوگا فلورائیڈ اور مرکری کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے دکھنے لگتے ہیں یہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھئے ان میں کسی کی بھی عمر 45 سال سے ادھک نہیں ہے لیکن یہ سبھی اپنی عمر سے زیادہ نظر آ رہے ہیں صرف دیکھنے میں نہیں بلکہ شاریر چھمتا میں بھی یہ اپنے عمر سے زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں چھمتا پانی 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 چلتے پانی چالیس برس عرص سمیہ کے امسار سے دیکھ رہے ہیں ساب جا ہم لوگ بڑھے ہو جا رہے ہیں پانی پانی چلتے ہمارے سمجھ سے جلنگم کا کام ہوتا ہے چنوٹی مان رہا ہے لیکن اس چنوٹی سے کیسے نپٹا جائے اس کے لئے صرف آش واسن ہی ہے کوئی ٹھوس اُپائے نہیں لیکن فلوریس یہ ایسی بڑی چنوٹی ہے کیونکہ جو اس سے ایفیکٹیڈ ویکتی ہے اس کا پورا جیون برباد ہو جاتا آگے آنے والی نسلیں برداد ہو جاتی ہیں کئی کیسے میں نے ایسے دیکھے جن میں ہڈی تک اس کی گل گئی ہے تو ہم لوگ جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ سب سے بیسی ریکوائیمنٹ ہے ہیومن ڈیگنیٹی کے ساتھ اپنی لائف بتیوط کر سکے اس کے لئے تو یہ نشطی طور سے بہت بڑا مددہ ہے ہم لوگ اس میں پوری طریقے سے پلان کر سفر ہوں گے ایسا مجھے بشوار سے زیلا دھکاری آورنیس کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں پر کوئی کاروائی کی بات نہیں کر رہے ہیں جن پر یہ آروپ جیسی عوضیوں کی سستان آتے ہیں کہتے ہیں زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے لیکن ستہ کے سیرز پر بیٹھے لوگوں کے زندگی کبھی اتنی مایوس نہیں ہوئی ہوگی کہ سون بھدر میں فلوریس کی وجہ سے تل تل مرتی ان لوگوں کی زندگی کو محسوس کر سکے سرکار کی اسی بیرکی کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ فلورائیڈ بھلے ہی ان کی پیڑیوں کو وکلانگ کر رہا ہو لیکن اصل میں وکلانگ وہ نہیں وکلانگ وہ سرکار ہے جو تمام خبروں کے جریے ان تک اس علاقے کا درد پہنچانے کے بعد بھی سدھ نہیں لے رہی ہے سون بھدر سے انوش کے ساتھ ہے جیس انڈی ٹیو انڈیا ایک دن کی بارش میں ہمارے شہروں کی پول کھل گئی ہے جب تک بارش نہیں ہوتی ہے تب تک سب ٹھیک لگتا ہے جیسے ہی بارش ہوئی جگہ جگہ گڑھے بن گئے ہیں لوگ بیسمنٹ سے پانی نکلوانے میں لگیں اور اپنی ڈوبی ہوئی کار کو بچانے میں لگیں گازی آباد کے ویجنگر میں ایک محلہ ہے راہ البحار یہاں پچاس کے قریب گاڑیاں پارکنگ میں ہی ڈوب گئی ہیں لوگوں کی محنت کی کمائی اس قدر جا رہی ہے کہ گوتا گھوروں کو پانچ سے دس ہزار تک دے رہے ہیں تاکہ ان کی کار بچ جائے یہی نہیں عمارتوں کے گرنے کی بھی خبر آ رہی ہے کھوڑا جو گازی آباد میں گازی پورت سے پاس میں ہے وہاں سے کرنے سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ سوچ بھارت کا سمارٹ سٹی کا کیا نتیجہ ہے کہ شہر کے شہر ڈوبے پڑے ہوئے ہیں اور شہر کا ڈھانچہ ہے وہ اس طرح سے بکھرا ہوا ہے ٹریکٹر کو خاصی مشکت کرنی پڑ رہی ہے گھنٹوں کے محنت ٹریکٹر سے پہلے لوگوں نے خود سے رسی باندھ کے کھیچنے کی کوشش کی لیکن کام نہیں بنا اس کے بعد تال پڑ 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 اتار گئے پانی میں ڈوبی گاریوں میں پہلے رسی باندھی جاتی ہے پھر کھیچنے کا کام شروع ہوتا ہے اس میں گھنٹوں کا وقت لگتا ہے اور ہزاروں کا محنت آنا محنت